قدم ہے بلالاج چلنے سے عاری قدم ہے بلالاج چلنے سے عاری لعب الودال ودا ہے ہماری قدم ہے بلالاج چلنے سے عاری لعب الودال ودا ہے ہماری یہ لو میرا قرآن یہ لو میری سنت یہ لو میرا قرآن یہ لو میری سنت یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت پڑے جو مصیبت سبر تم اٹھانا مگر دل کسی کا لہرگز دکھانا یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری لعب الودال ودا ہے ہماری لعب الودال ودا ہے ہماری اگر وہاں نہ ہوں تو کون سر پر ملوں گا میں امت کو پیاسی جانے نہ دوں گا میں امت کو پیاسی جانے نہ دوں گا بجھاؤں گا تشنا لبی کی تمہاری لعب الودال ودا ہے ہماری لعب الودال ودا ہے ہماری اگر وہاں نہ ہوں تو مزان پر ملوں گا میں بدیوں کے پلڑے کو جھگنے نہ دوں گا میں بدیوں کے پلڑے کو جھگنے نہ دوں گا جھکا ہوں گا پلڑا نگی کا تمہاری لعب الودال ودا ہے ہماری لعب الودال ودا ہے ہماری تمہیں پل سرات پہ خدا کر ملوں گا تمہیں پل سرات پہ خدا کر ملوں گا میں امت کو اس پل سے گرنے نہ دوں گا میں امت کو اس پل سے گرنے نہ دوں گا لعب الودال ودا ہے ہماری 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجہ فلم یرفس ولم یفسر رجعک یوم ولدته امہو یا ربی صلی و سلم دائما ابداתי علی حبیبیٰ خیلی الخلقی کللیم تمام عزیز ایک مرتمہ محبود سے بروز شریف برنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی و علی آلی ابراہیم و علی آلی ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آلی محمد کمازو بارکت علیہ حبید و علی آلی ابراہیم اینکا حمید و مجید میرے انتہائی قابل قدر دوستو بھائیو اور بزرگو الحمدللہ جس مبارک سلسلے کی سیرتِ طیبہ کی چونویں مجلس میں ہم سب کو اللہ نے حاضری نصیب کی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اس آنے کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہِ علیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین اور حاضرات کے ظاہر اور واطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں جنابِ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک زندگی اس خانی دنیا میں وہ تریسٹھ سال پر مبنی ہیں تریسٹھ سالہ مبارک زندگی کو تقسیم کیا گیا ہے تین مرحلوں میں آپ کی مبارک زندگی کا پہلا مرحلہ وہ ہے جو آپ کی بلادت سے لے کر آپ کی بیعصت یعنی نبوت ملنے تک کا ہے اور اس پہلے مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہے چالیس سال دوسرا مرحلہ آپ کی زندگی کا ہے آپ کی بیعصت سے لے کر آپ کی ہجرت یعنی مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک اور اس دوسرے مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہے تیرہ سال تو چالیس اور تیرہ یہ تریپن سالہ زندگی ہے جس کو مکی دور بہا جاتا ہے تیسرا اور آخری مرحلہ آپ کی مبارک زندگی کا وہ ہے جو آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات یعنی دنیا سے تشریف لے جانے تک کا ہے اور اس آخری مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہیں دس سال اور اس دس سالہ زندگی کو مدنی دور کہا جاتا ہے جس میں ہماری بات چل رہی ہے یہ دس سالہ مدنی دور آپ کی مبارک زندگی کا آخری مرحلہ ہے مدنی دور کے دس سالوں میں اصل کام اصل محنت آپ علیہ السلام کی کیا تھی ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کا قیام مدینہ طیبہ دنیا کے نقشے پر پہلی مرتبہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر سامنے آیا اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ آخری پیغمبر کا لائے ہوا یہ دین یہ صرف مسجد اور عبادت تک خاص نہیں ہے بلکہ ایسا جامع اور مکمل دین ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک پوری ریاست کو قائم بھی کیا جا سکتا ہے اور بھرپور طریقے سے چلایا بھی جا سکتا ہے تو مدنی دور میں اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست قائم ہوئی پھر دس سالہ مدنی دور کے کل کتنے مرحلے ہیں پہلا مرحلہ آپ حضرات کے سامنے آیا خطرات اور ان کا مقابلہ اور اس پہلے مرحلے کی کل مدت کتنی تھی پانچ سال آٹھ مہینے دوسرا مرحلہ اس کے بعد تھا جس میں فتح کی ابتداء ہو گئی اور اس کے آثار سامنے آئے یہ سلح ہدیبیہ سے ہوا اور اس دوسرے مرحلے کی کل مدت کتنی تھی ایک سال گیارہ مہینے تیسرا اور آخری مرحلہ تھا جس میں فتح کی تکمیل ہوئی اور اس کے آثار سامنے آئے یہ فتح مکہ سے ہوا اور اس آخری مرحلے کی کل مدت کتنی ہے دو سال چھے مہینے اور اب اس کی بھی الحمدللہ بلکل ہم آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں تیسرا مرحلہ فتح کی تکمیل آثار کل مدت دو سال چھے مہینے آج ہم بات کریں گے مدنی دور کے آخری دسوے سال پر اور اس سال آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنا ایک اقلوتا انفرادی حج فرمایا اور اس حج کو کیا کہتے ہیں حجت الودا کہتے ہیں اس حج کے لیے تین الفاظ آتے ہیں کتابوں کے اندر حجت الودا یہ سب سے زیادہ ہے اور ایک لفظ آتا ہے حجت التمام اور ایک لفظ آتا ہے حجت البلاء کا یہ کتنے الفاظ ہو گئے تین الفاظ حجت الودا تو بالکل صاف ہے کہ چونکہ اب وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام گویا اپنی پوری امت سے الوداعی اور آخری ملاقات فرمانا چاہتے تھے آپ جو کام مقصد اور مشن لے کر دنیا میں تشریف لائے وہ مکمل ہوا اور اب آپ چونکہ اللہ پاک کے پاس آپ کا جانا تھا تو اپنی امت سے گویا ایک الوداعی ملاقات الوداعی باتیں الوداعی نصائح آپ نے فرمانے تھے اس وجہ سے اس کو کہا گیا حجت الودا اس کو بعض کتابوں میں حجت التمام بھی لکھا گیا اس لیے کہ اسی موقع پر جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی تو اللہ کی طرف سے اعلان آیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو دین اور مقصد لے کر آپ آئے تھے وہ دین مکمل ہو گیا تمام ہو گیا اس وجہ سے اس حج کو حجت التمام بھی کہتے ہیں تیسرا لغز حجت البلاء بلاء کے معنی پہنچانے کا اس لیے کہ اسی حج میں آپ علیہ السلام نے جو خدمہ ارشاد فرمایا ابھی آپ کے سامنے آئے گا اس میں آپ نے صحابہ سے پوچھا تین مرتبہ کیا میں نے اپنے پیغام اور مقصد کو پہنچا دیا پہنچا دیا تو سب نے بہیک آواز کہا تھا کہ بلکل آپ نے اپنے مقصد کو پہنچا دیا اس وجہ سے اس کو حجت البلاء بھی کہا جاتا ہے تو سن دس فجری حجت الوداء آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا ایک حج پہلا حج بھی ہے آخری حج بھی ہے اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا سے آپ کی واپسی تھی اللہ کے پاس جانا تھا یہ حجت البداء ہے اور آپ حضرات نے سنا کہ اس سے پچھلے سال ایک جماعت حج پہ جا چکی تھی اور اس کے امیر کون تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے حج کر کے آئے اور وہاں اعلان ہوا کہ آئندہ کوئی مشرق اور برہنہ تواف نہیں کرے گا اب اگلے سال ماحول بن چکا تھا آپ علیہ السلام کا جانا تیہ ہوا اور آپ کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھئی جو حج پر جانا چاہے تو وہ تیار ہو جائے یہ اعلان مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ اطراف کے سارے علاقوں میں ہوا اب کتنے لوگ تیار ہوئے تین طرح کی روایت ایک روایت میں ہے ایک لاکھ چودہ ہزار ایک میں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ایک میں ہے ایک لاکھ چالیس ہزار اتنی بڑی تعداد آپ کے ساتھ صحابہ اور صحابیات کی اس حج کے اندر شامل رہی اس لیے کہ آپ نے گویا ان سے آخری ملاقات کر کے آخری باتیں کرنی تھی آپ کی اپائش تھی کہ سب جمع ہو جائے لہذا برپور اعلان اور برپور تیاری ہوئی اور یقیناً ایک لاکھ سے اوپر اب چودہ ہزار یا چالیس ہزار یا چوبیس ہزار لیکن تقریباً جو عمومت تھی وہ جمع ہوئی اور آپ کے ساتھ اس حج کے سفر میں شریک ہوئی جی اب بات کریں گے آج کے اس مجلس میں حجت الویدع میں تین باتیں ہیں حج سے پہلے یعنی جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو کیا کیفیت تھی اور حج کے دوران کے حالات پھر حج کے بعد کی بات جی حج سے پہلے جب آپ نے حج کا ارادہ فرمایا اور اعلان ہو گیا تو اس کے لیے بھرپور تیاری شروع ہوئی چونکہ سفر یا تو پیدل تھا یا اونٹوں پر تھا لہذا زیقادہ کے مہینے میں اس تیاری کا آغاز ہوا حج کس مہینے میں ہوتا ہے ذرحجہ اس سے ایک مہینہ پہلے اس کی تیاری شروع ہو گئی مدینہ منورہ سے روانگی کب ہوئی آپ کب حج کے لیے مدینہ سے نکلے پچیس زیقادہ ہفتے کے دن آج کی مجلس بہت اہم ہے دوستو اس لیے کہ آپ کو حضور علیہ السلام کا حج سمجھ بھی آئے گا علم میں بھی آئے گا کہ آپ کا حج کیسے ہوا ہے اور ہر مسلمان کی اپائش ہے کہ میرا حج حضور کے طریقے پر ہو جائے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے تو پچیس زیقادہ ہفتے کے دن آپ روانہ ہوئے مدینہ طیبہ سے تیسری بات مدینہ سے مکہ پہنچنے میں راستے میں کتنے دن لگے نو دن تو پچیس کو آپ نکلے تھے اور ہفتے کا دن تھا اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو چار زلحجہ اتوار کا دن تھا روانہ ہوئے تو ہفتے کا دن اور جب مکہ پہنچے تو اتوار کا دن درمیان میں کتنے دن لگے نو دن لگے پہنچنے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا تھا آپ نے عمرے کی ادائیگی فرمائی اور جس دن آپ پہنچے چار زلحجہ اسی دن اتوار کے دن آپ نے اپنا عمرہ ادا کر لیا اور چار زلحجہ کے بعد اب حج کس تاریخ سے شروع ہوتا ہے آٹھ سے نا آٹھ سے تو اب درمیان کے جو چار دن تھے یعنی چار پانچ چھ سات یہ چار دن یہ آپ نے کہاں قیام کیا معلہ میں جو مکہ کا علاقہ ہے معلہ جس میں جنت المعلہ قبر اسلام ہے وہاں آپ نے باقی چار دن قیام کیا اور اس کے بعد آپ حج پہ تشریف لے گا اچھا اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام نے جو حج فرمایا ہے وہ حج کون سا حج ہے آپ نے سنا ہے اور یقینیں جانتے ہیں کہ حج تین طریقوں سے ہو سکتا ہے ایک کو حج افراد کہتے ہیں ایک کو حج تمتع کہتے ہیں اور ایک کو حج قیران کہتے ہیں ہمارے فتح حنفیہ کے مطابق سب سے افضل حج وہ حج قیران ہے اور وہ افضل اسی لیے ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ایک حج فرمایا ہے وہ حج قیران ہی تھا اس وجہ سے سب سے افضل ہیں اور اس میں مشقت بھی زیادہ ہے اس لیے کہ حج قیران میں ایک احرام پہنا جائے گا اور اسی احرام میں عمرے اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت ہوگی ایک احرام میں اس لیے جب آپ نے عمرہ ادا کیا نا جیسے احرام میں تو فارغ ہونے کے بعد احرام کھولا نہیں اسی احرام میں چار دن رہے اور اسی احرام میں آپ حج پہ تشریف لے گا تو آپ کا جو حج تھا وہ کون سا تھا حج قیران یہ یاد رکھیں البتہ جب آپ حج کے لیے نکلنے لگیں اور مدینہ کے باہر جو مقات تھا آگے چلیں یہ آپ دیکھیں یہ مدینہ طیبہ سے آپ نکلے پچیس زیادہ ہفتے کے دن آپ روانہ ہوئے چل کر آپ کہاں آئے یہ دیکھیں یہ ذل حلیفہ ہے آگے چلیں یہ ذل حلیفہ یہ مدینہ طیبہ والوں کا مقات ہے مقات آپ نے بار بار سنا کہ جس تک پہنچنے کے بعد پھر احرام کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی بغیر احرام کے مقات سے گزرے گا تو دم دینا پڑتا تو آپ ذل حلیفہ پہ پہنچیں ہفتے کے دن پچیس زیادہ کو یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کیا یہ دیکھیں زہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر یہی پر پڑھیں کہاں پر ذل حلیفہ میں آپ نے یہ نمازیں پڑھیں پھر آپ نے احرام باندھا کون سے حج کا احرام باندھا حج قرآن کا اس کے بعد زور سے تلبیہ پڑھا اس لئے یاد رکھیں کہ انسان اس وقت احرام میں داخل ہوتا ہے جب نیت کے بعد کیا پڑھ لیں تلبیہ یہ شرط ہے تلبیہ پڑھی پھر آپ نے زہر کی نماز پڑھی اور آپ پھر مکہ کے لئے نکلے یہ زور پڑھیں جب آپ یہاں پر احرام باندھ رہے تھے تو یہاں آپ نے ایک اعلان فرمایا جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائے ہے جس کو حدی کے جانور کہتے ہیں جو حدی کے جانور لائے ہے وہ تو عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھ لیں جو میں نے باندھا ہے قرآن کا اور فرمایا جس کے ساتھ حدی کے جانور نہیں ہے تو وہ صرف عمرے کا احرام باندھ لیں صرف کس کا عمرے یعنی جا کے عمرہ کرے گا پھر احرام کھر دے گا اور پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لیں اس کو کون سا حج کہتے ہیں حج تمتر عام طور پر یہی حج کیا جاتا ہے آسان ہے اس میں خیر آپ نے فرمایا جس کے پاس جانور ہے وہ قرآن کا احرام باندھ لیں جس کے پاس نہیں ہے وہ تمتر کا احرام باندھ لیں یہ سب ہو گیا اب آپ ذو الحلیفہ میں احرام بان کر تلبیہ پڑھ کے آپ روانہ ہوئے اب یہ ایک ایک مقامات آپ کے سامنے آئیں گے سفر میں آپ علیہ السلام کا مزاج جلبازی کبھی بھی نہیں جب مجمع زیادہ ہوتا آپ بتر ترتیب سے آرام کرتے ہوئے چلتے تھے اس کے بعد آپ نے یہاں پر قیام کیا روحہ میں اور یہاں پر رات گزارے پھر آپ چلے رات گزار کے اثایہ میں یہاں قیام کیا رات گزارے یہاں سے اگلے دن صبح چلے عرج میں یہاں قیام کیا رات گزارے پھر چلے ابوہ پہنچے یہاں قیام کیا یہاں رات گزارے پھر یہاں سے چلے عصفان پہنچے یہاں قیام کیا یہاں رات گزارے پھر چلے اگلی رات صرف جگہ پہ پہنچے یہ بالکل مکہ کے قریب ہے اور یہاں آپ نے رات گزارے یہاں ایک بات پیش آئی صرف میں وہ کیا بات پیش آئی آپ علیہ السلام نے صرف میں رات گزاری یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک پریشانی کا سامنا ہوا وہ میں آلز کرتا ہوں چونکہ حضرت عائشہ نے بھی احرام باندھا تا قرآن پا اور قرآن میں پہلے کیا کرنا ہوتا ہے عمرہ عمرہ کرنا ہے نا لیکن صرف پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ناپاکی کے ایام یعنی حیث شروع ہو گئے حیث پریئرز جس کو کہتے ہیں وہ شروع اب حضرت عائشہ پریشان ہو گا رونے لگ گئی کیوں رونے لگی پریشان کیوں ہوئی اس لیے کہ حائزہ عورت حرم جا سکتی ہے نہیں جا سکتی ہے تو ان کو لگا کہ یہ تو معاملہ خراب ہوا اس لیے کہ ہم پہنچیں گے حضرت علیہ السلام جا کر باقی جماعت کے ساتھ عمرہ کریں گے میرا تو عمرہ گیا پریشان ہو گئی آپ علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ عائشہ رو رہی ہے آپ پریشان ہو گئے آپ جب آئے تو دیکھا کہ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں ناپاکی شروع ہو گئی انہوں نے فرمایا جہاں آپ نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے یہ تو اللہ نے بناتے آدم پر لکھ دیا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ترطیب تہشدہ ہے اس میں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ جائیں گی اور حج کے تمام افعال میں شریک رہیں گی صرف آپ حرم نہ جائیں لیکن اس کی ہم تلافی کرنے کے بارے میں آپ نے ان کو تسلی دی اور صرف میں یہ رات گزار کر آپ روانہ بھو اگلے دن آپ پہنچیں یہ زیتوہ نامی جگہ ہے بلکل مکہ کے پڑوس میں زیتوہ یہاں پہنچ کر آپ نے آخری رات گزاری اور یہ رات گزار کر آپ اگلے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے یہ دیکھیں اب آپ علیہ السلام مدینہ سے آئے تھے اور مکہ داخل ہوئے آپ نے کونسا راستہ اختیار کیا دیکھیں آتے ہوئے جو راستہ آپ علیہ السلام نے اختیار کیا ہے وہ معلہ کا راستہ ہے آگے چلیں یہ معلہ کے راستے سے ہو کر آپ مسجد حرام آئے ہیں آتے ہوئے کونسا راستہ استعمال ہوا معلہ کا یہ یاد رکھیں اس لئے کہ واپسی میں آپ نے ترتیب بدلی آتے ہوئے اونچے راستے سے آئے جاتے ہوئے نشے بھی راستے سے گئے ہیں اس لئے آتے ہوئے یاد رکھیں معلہ کا راستہ استعمال ہوا اور آپ چل کر آکے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے اب مکہ مکرمہ جب آپ پہنچے تو آپ کے سامنے یہ تذکرہ آیا کہ حرم شریف کے مشہور اس وقت چار دروازے تھے چار دروازے مشہور تھے یہ تو باب عبدالعزیز و باب فہد یہ تو آل سعود نے بعد میں اس کی وہ کی تو آپ علیہ السلام جب آئے تو آپ کس دروازے سے داخل ہوئے یہ دیکھیں یہ باب السلام نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے یہ باب السلام ہے اور آپ کے سامنے ذکر آیا کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر آئے تھے فتح مکہ تو کس دروازے سے آئے تھے باب العمرہ سے آئے لیکن جب حج کے لئے آئے تو باب السلام سے داخل ہوئے اس لئے بعض آپ کو حج عمرے کی کتابوں میں ملے گا کہ عمرے یا حج پر جانے والا جب پہلی دفعہ حرم میں داخل ہو تو کوشش کرے باب السلام لیکن یہ دروازے بلکل صحیح جو صفحہ مروا کی صحیح کے بیچ میں آئے ہیں اور یہاں بہت رش ہوتا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں جہاں سے آسانی ہوئے کوشش کرنے نہیں ہو تو جہاں سے بھی چلائے آپ اس دروازے سے داخل ہوئے حرم میں جب داخل ہوئے اور خانہ کعبہ پہ نظر پڑی تو آپ نے ایک دعا مانگی وہ دعا کیا تھی اللہم زد حاضر بیت تشریفاً و تعظیماً و مہا بدن اے اللہ اس گھر کی شرافت میں اس کی عظمت میں اس کے رعب میں اضافہ فرماؤں اور پھر جب یہ دعا آپ نے پڑھی اور آپ جب داخل ہونے لگے تو پھر آپ نے فرمایا اے اللہ جو تیرے اس گھر کی عظمت کر لے تو اس کی عزت میں بھی اضافہ فرماؤں تو انسان جب بیت اللہ میں داخل ہو تو یہ وہاں کے عداب میں سے کہ اس کی عظمت عزت کو اپنے دل میں رکھ کر کہ اتنے بڑے بادشاہ حقیقی بادشاہ کہ گھر میں آج میں داخل ہو رہا پھر اللہ پاک عزتیں دیتے ہیں انسان کو تو اس دروازے سے آپ داخل ہوئے اور آپ نے عمرے کی ابتداء فرمائیں اب عمرے کی پوری تفصیل و ترتیب وہ تو ظاہر سی بات ہے اس مجلس میں نہیں ہو سکتے حج اور عمرے کی جو تربیتی مجلس میں بات آ چکی ہے آئندہ بھی آئے گی آپ حضرت جانتے ہیں کہ عمرے کا سب سے پہلا عمل کونسا ہے تواف کا اور تواف شروع کس کونے سے ہوتا ہے جی حجرِ اسود والے کونے سے خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں جس کونے میں حجرِ اسود لگا ہے وہاں سے تواف شروع ہوتا ہے اور ایک تواف میں کل کتنے چکر ہیں سال چکر تو آپ نے آکے پہلے تو تواف فرمایا سات چکر سات چکروں کے جو شروع کے تین چکر ہیں اس میں مردوں کے لئے کیا کرنا سنت ہے رمل کرنا پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلنا اور سیدھے ہاتھ کو ننگا کر کے رکھنا مردوں کے لئے یہ سنت ہے خیر آپ نے سات چکر لگایا اور تواف کے عمل کو پورا کیا ملتظم پہ جا کے دعائے ممگی جو خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ دیوار ہے یہ فرما کہ آپ مقام ابراہیم پہ آئے یہاں دو رکھات آپ نے تواف کے بعد کے نوافل ادا کیے کوشش یہ کرے ہیں انسان کے دو رکھات یہاں پڑھ لے ورنہ پورے حرم میں جہاں بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے یہ فرما کہ آپ سری کے لئے تشریف لے گئے سری کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے صفحہ سے اور ختم کہاں پہ ہوتی ہے مروہ پہ سات چکر لگانے ہوتے ہیں صفحہ سے مروہ پھر مروہ سے صفحہ ابتداء صفحہ سے ہوگی ختم مروہ پہ ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ کہ صفحہ اور مروہ کے درمیان تھوڑا سا حصہ ہے اس کو میلین اخزرین کہتے ہیں دو سب ستونوں کے درمیان کا حصہ یہاں جب پہنچ جائے تو مردوں کے لئے سنت ہے کہ دوڑ کر جائیں گے عورتیں اپنی عام چال پہ چلیں گی خیر آپ نے صفحہ مروہ کی صحیح بھی فرمائی اور یہاں آپ کا عمرہ مکمل ہو گئے اب اس کے بعد کیا کرنا کوئی بتا سکتا ہے حلق کرانا ہے لیکن آپ علیہ السلام نے حلق فرمایا کیوں اس لیے کہ قیران کرنے والا عمرے کے بعد حلق نہیں کرائے گا وہ حلق کب کرائے گا جب حج سے فارغ ہوگا ورنہ جو تمتر والے ہوں گے جو صرف عمرے کے لئے گئے ہیں وہ تو حلق کرا کے فارغ ہوں گے خیر آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا آپ حالت احرام ہی میں تھے اور باقی چار دن آپ نے معلہ کے علاقے میں گزار دی حج کے انتظار میں آپ نے معلہ کے اندر گزار دی اب حج کا انتظار ہوا اب حج کی جو تاریخ ہے آٹھ زلحجہ آٹھ زلحجہ سے حج شروع ہوتا ہے آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ حج کے پانچ ایام ہے چھٹا دن اختیاری ہوتا ہے آٹھ زلحجہ کے دن آ گیا اور آپ حج کے لئے تیار ہو گیا اب دیکھیں حج کے حالات آٹھ زلحجہ کو دن کونسا تھا جمعہ رات کا منا روانگی اور منا کی مصروفیات پھر نوز الحجہ جمعہ کا دن تھا جمعہ اس لئے کہ اصل جو حج کا دن ہے وہ کونسا ہوتا ہے نوز الحجہ جو عرفات کی حاضری ہے اسی لئے لوگ جمعہ کے دن جو حج آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں حج اکبر کہتے ہیں اس کی بہرحال بڑی فضیلت بھی ہے ایک روایت میں ہے کہ جس کو جمعہ کا حج نصیب ہو جائے اس کو ستر حج کے برابر سواب ملتا ہے اللہ سب کو نصیب فرمائے تو نوز الحجہ جمعہ کا دن تھا آپ کا واحد حج وہ جمعہ کا دن آیا آپ عرفات تشریف لے گئے وہاں کی مصروفیات کیا تھی دس زلحجہ کی شب آپ مزدرفہ آئے وہاں کی مصروفیات پھر دس زلحجہ کو صبح ہفتے کا دن تھا آپ منا آگئے پھر باقی دس گیارہ بارہ تیرہ یہ منا ہی میں گزریں اب اس کی ترتیب آپ کے سامنے آئے گا مسجد حرام مکہ مکرمہ میں آپ تھے آٹھ زلحجہ جمعہ رات کے دن فجر کی نماز آپ نے مسجد حرام میں پڑھی یہ سنت طریقہ آپ دیکھیں اگر انسان چاہے میں سنت طریقے پہ حج کروں تو وہ یہ ہے کہ آٹھ زلحجہ کی فجر کہاں پڑھ لیں مکہ مسجد حرام میں پڑھ لیں اور فجر پڑھ کر پھر منا کے لئے روانہ ہو جائے دیکھیں آپ نے فجر مسجد حرام میں پڑھی اور یہ پڑھ کر آپ کہاں روانہ ہو گئے منا کے لئے منا آپ پہنچ گئے اور منا کے اندر آپ نے آٹھ زلحجہ کی زہر اثر مغرب عشاء یہ کتنی ہو گئی چار نماز اور نو زلحجہ کی فجر بھی آپ نے منا میں پڑھ لیں تو کل کتنی نمازیں منا میں ہو گئی پانچ اور اس کے علاوہ منا میں کوئی خاص کام نہیں ہے دوستو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں سب سے آسان دین کا عمل حج ہے جس کو ہم سب سے مشکل سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں آسان ہے بھئی پانچ نمازیں منا میں ہو گئی اور نو زلحجہ کی فجر آپ نے منا میں پڑھ لیں فارغ ہو گئے اب آپ منا سے فجر پڑھ کے روانہ ہو گئے کہاں کے لئے عرفات عرفات کے لئے یہ منا کی موجودہ تصویر ہے یہ خیمے بنے ہوئے منا میں آپ نے نو زلحجہ کی فجر پڑھ لی اب جمعہ کا دن تھا جمعہ کے دن آپ منا سے روانہ ہو گئے عرفات یہ دیکھیں بہت سارے عذرات کو شاید یہ بات علم میں بھی نہ ہو کہ انسان جب منا سے عرفات جاتا ہے نا یہ مزدلفہ سے گزر کے جانا پڑتا ہے عام طور پر ذہن میں یہ ہے نا کہ منا پھر عرفات پھر مزدلفہ لیکن یہ مزدلفہ بیش میں آتا ہے اس کو انسان گزار کے عرفات جا رہا ہوتا ہے تو منا سے آپ پہنچ گئے عرفات اور زہر سے پہلے پہلے آپ عرفات پہنچ گئے یہ حج کا اصل دن ہوتا ہے نو زلحجہ یہاں پہنچ کر یہ آپ دیکھیں یہ عرفات کا کھلا میدان ہے اور یہ جبل رحمت ہے یہ جبل رحمت اس کو کہا جاتا ہے اس کے قریب آپ علیہ السلام نے وقوف عرفہ فرمایا ہے بلکل یہاں پہ نہیں یہ جو اوپر جگہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقوف عرفہ آپ نے یہاں کیا ایسا بلکل نہیں آپ نے جو وقوف عرفہ فرمایا ہے وہ نیچے ہیں بعض علماء نے ان پتھروں کی نشانیاں لکھیے اور بعض علماء کے علم میں آج بھی ہیں ہم اچھ کے زفر میں تھے ایک عالم سے ملے انہوں نے بہت بڑی تحقیق کی تھی اور کہا کہ میں نے احادیث کی روایات کو دیکھ دیکھ کر وہ پتھر تلاش کیے ہیں جہاں آپ علیہ السلام نے وقوف عرفہ فرمایا ذوق کی بات ہے تمہارا پوپر نہیں ہے یہ یاد رکھیں بلکہ نیچے کچھ پتھر ہے جہاں آپ علیہ السلام نے وقوف عرفہ فرمایا خیر تو اس کو جبل رحمت کہتے ہیں جو امچھی جگہ ہے یہاں آپ علیہ السلام نوز الحجہ کی فجر کے بعد پہنچ گئے یہاں پہنچنے کے بعد جب ظہر کا وقت قریب آیا آپ نے غسل فرمایا عرفات میں غسل کرنا سنت ہے اگر سہولت سے پانی مل جائے اور سہولت ہو ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے اور غسل فرمانے کے بعد آپ نے جو احرام کی چادرے تھی وہ غسل کے لیے اتاری اس کو دوبارہ پہن لیا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوتا ہے غسل کے لیے انسان اتار سکتا ہے وہی چادرے آپ نے دوبارہ پہن لی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا میدانِ عرفات کے اندر اس کو خطبہِ عرفہ کہتے ہیں اور اس میں آپ نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے بڑی اہم باتیں نصیحتیں اور اپنے ایمان کو بچانے کے طریقے فتنوں میں گرنے کے راستے سانی چیزیں آپ نے بتائی کہ کیا ہوگا اس کا ایک خلاصہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے بہت غور سے دیکھیں آپ نے فرمائے لوگوں میری بات سنو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید کہ اس کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں تمہارا خون تمہارا مال اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے یہ بھی یاد رکھو کہ ہر جاہلی عمر یعنی معاملہ باطل ہے اور جاہلیت کے تمام خون باطل کر دئیے گئے زمانے جاہلیت میں لوگ قتل و قتال کرتے تھے اور قبیلوں کی جنگیں ہوتی تھی آپ نے فرمایا وہ سب خون باطل کر دئیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں ابن ربیعہ ابن الحارس کا خون باطل کر دیتا ہوں جس نے بنی سعج میں پرورش پائی اور اس کو حزیل قبیلے نے قتل کر دا یہ ایک بچہ تھا قریش کا اور جیسے قریش کی عادت تھی کہ بچوں کو تربیت کے لیے بیشتے تھے اس بچے کو حزیل قبیلے نے قتل کیا تھا جاہلیت کے دستور کے مطابق اس بچے کے قتل کا بدلہ باقی تھا اور قریش کہتے تھے ہم لیں گے آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں انسان جب کوئی مقصد اور مشن لے کے آتا ہے نا سب سے پہلے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے یہ آج ہماری ناکامی کی وجہ دعوے ہیں ہم چاہتے ہیں بولوں میں عمل سامنے والا کرے میں نہیں کروں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کو معاف کیا پھر فرمایا جاہلیت کے تمام سود باطل کر دئیے گئے اور سب سے پہلے اپنے خاندان میں عباس ابن عبد المطلب کا سود باطل کر دیتا ہوں یہ سب کا سب باطل ہے زمانے جاہلیت میں سود عام تھا اور حضرت عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے انہوں نے سود پر بڑی رقمیں دی گئی تھی آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود خدا پھر فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈروں تم ان کو اللہ کی امانت کے طور پہ تم نے حاصل کیا اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کی بات یعنی نکاح کے ساتھ حلال سمجھا تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں اگر وہ ایسا کرے تو تم ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو یعنی ضرب شدید نہ ہو مرد کو اپنی بیوی کے حقوق سمجھائے اگر اس سے بہت بڑی غلطی بھی ہو گئی تب بھی ایسی مار ایسی ضرب اور پٹائی نہیں کرنی جس کا نشان جسم پہ پڑے گا ایک حد میں اعتداد میں رہتے ہو اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ کہ ان کے لیے معقول طریقے پر خراب اور لباس کا انتظام کرو تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمرا نہ ہوگے وہ چیز اللہ کی کتاب ہے تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گئی صحابہ نے عرض کیا ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اپنا فرض ادا کر دیا آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تین مرتبہ فرمایا اے خدا تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا یعظیم الشان خدوہ اپنے عرفات میں رشاد فرمایا اسی موقع پر عرفات میں قرآن کریم کی آیت اتری اليوم اتملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و اغزیت لکم الاسلام دینہ آج ہم نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمتیں تام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا تو میدان عرفات میں گواہ آپ علیہ السلام کا دین مکمل ہو گیا اچھا یہ ہے عرفات میں مسجد نمیرہ جب آپ خدوے سے فارغ ہو گئے تو زہر کا وقت ہو چکا تھا آپ نے اس جگہ پر جہاں اب یہ مسجد بن گئی یہاں آپ نے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھائی زہر کا وقت تو ہو چکا تھا پہلے زہر کی نماز پڑھائی اور اس کے ساتھ فوراں عصر کی نماز پڑھائی زہر اور عصر دونوں کون سے وقت میں پڑھی گئی زہر کے وقت صرف دو موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں نماز کا وقت بدل جاتا ہے یعنی ایک نماز اپنے وقت سے ہٹ کر دوسری نماز کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے ایک کہاں پر میدان ہے عرفات میں کہ زہر اور عصر دونوں نمازیں کس وقت میں زہر کے لیکن اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو امام الحج مل جائے امام الحج جانتے ہیں نا حج کے لیے ایک امام سعودی حکومت کی طرف سے تیع ہوتے ہیں جو خدبہ دیتے ہیں ہر سالے اگر کسی کو وہ امام مل جائے وہ اس مسجد میں ہوتے ہیں ظاہر سے باتے تیس چالیس لاکھ کا مجمع جا رہا ہوتا ہے وہاں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مسجد نمیرہ کہاں ہے اور امام صاحب کہاں ہے وہاں تو نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں اگر کوئی اس مسجد پہنچ جائے اور امام الحج مل جائے تب تو وہ دونوں نمازیں امام الحج کے پیچھے پڑھ لیں لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکا آپ اپنے خیمے میں تھے اپنے گروپ کے ساتھ تھے اپنی جماعت تو خیمے میں پھر دونوں جماعتیں کیا ہوگی اپنے اپنے وقت پر زہر زہر کے وقت میں ہو جائیں گی اور اثر پھر اثر کے وقت میں خیر آپ نے یہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھائی اور پھر اس کے بعد سے لے کر غروب تک اب آپ خود اندازہ لگائے کہ زہر پڑھ کے پھر آپ نے اثر اسی وقت پڑھی اور پھر مغرب تک کتنا بیچ میں کتنے گھنٹے ہیں یہ سارا وقت آپ نے وقوف عرفہ فرمایا اور کھڑے ہو کر آپ نے امت کے لیے دعا فرمائی پورے اس چھ سات گھنٹوں کے اندر آپ نے کھڑے ہو کر امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگئے تو بہرحال میدان عرفات کا بڑا عمل وقوف عرفہ ہے وقوف عرفہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے دعا مانگئے جب تک کھڑے ہونے کی امت ہو کھڑے ہو کر ورنہ بیٹھ کر جتنا ہو سکے یہ دعاؤں کی قبولیت کا انتہائی وقت ہوتا ہے اس میں انسان اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگئے بہرحال وقوف عرفہ آپ نے فرمایا اور وقوف عرفہ کب تک ہوتا ہے مغرب تک نوز الحجہ کی مغرب ہو گئی عرفات میں اور آپ نے وقوف عرفہ ختم کیا دعا ختم کری جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا تو اب اللہ کی شانی ہے کہ مغرب کی نماز آپ جانتے ہیں کہ حکم یہ کہ تعجیل فوراں انسان پڑھے لیکن عرفات میں حکم یہ کہ مغرب کا وقت ہو جائے تو کیا کریں عرفات چھوڑ دیں مغرب چھوڑ دیں اور کہاں کے لئے نکل جائے مزدلفہ کے لئے مغرب نہیں پڑھنی مغرب مزدلفہ جا کے پڑھنی اور یہ سفر اتنا ہے کہ لازمان اس میں مغرب کا وقت نکل جاتا ہے عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے لیکن حکم ہے اللہ پاک کا تو آپ نے عرفات مغرب کے وقت عرفات سے نکلے اور رات گئے آپ مزدلفہ پہنچ گئے جب مزدلفہ پہنچے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا اب مزدلفہ میں کیا کرنا ہے مزدلفہ میں اگر وضو ہے نہیں تو انسان وضو دازہ کر لے اور دو نمازیں یعنی مغرب پہلے پڑھیں گے اس کا تو وقت نکل چکا ہے اور پھر اس کے بعد کونسی نماز پڑھیں گے عشاء کے لئے ایک آزان دی جائے گی ایک آزان دو آزانیں نہیں ایک آزان کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی اقامت دے کر اور پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے گی اب عشاء کے لئے اقامت دی جائے بعض علماء نے لکھا کہ دی جائے جیسے روایات میں بعض میں ہے کہ نہیں دی جائے بارال دونوں قسم کی روایات ہے بہتر یہ کہ ایک آزان اور ایک اقامت پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں اور پھر اس سے پارے ہو کر جو سنت اور وطر وغیرہ ہے وہ پڑھ اب یہ دس دل حجہ کی شب ہے اگلے دن دس دل حجہ ہوگی یہ شب ہے یہ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے کوئی خاص عبادت نہیں ہے اس میں انسان ذکر، اسکار، تسبیحات، دروش شریف آرام بھی کر سکتا ہے اور رات تحجد کے نوافل پڑھ لے اور پھر جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوگا تو مزدلفہ میں افضل یہ ہے کہ جیسے ہی فجر کی آزانیں ہو جائیں تو فجر کی نماز فوراں پڑھ لی جائے یہ مزدلفہ کی مسجد ہے مسجد مشعل الحرام یہ اس جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی تو فجر کی نماز مزدلفہ میں بالکل ابتدائی وقت میں پڑھ لیں اور جیسے ہی فجر سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر بہتر ہے ورنہ بیٹھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے اور کب تک دعا مانگیں گے جیسے سورج نکلنے کے قریب ہو جائے دس زلحجہ کا سورج نکلنے کے قریب ہو جائے تو انسان دعا ختم کر دے اور اب مزدلفہ سے واپس جانا ہے کہاں کے لیے منہ کے لیے دس زلحجہ ہفتے کا دن تھا آپ منہ کے لیے روانہ ہو گئے اور یہی مزدلفہ میں آپ نے اپنے ساتھ ستر کنکریاں بھی جمع کی جمرات کی رمی کے لیے ستر کنکریاں جمع کی اور آپ منہ پہنچ گئے دس زلحجہ یہ ہفتے کا دن تھا دس زلحجہ کو کیا کرنا ہے صرف ایک شیطان کی رمی ہے یہ دیکھیں یہ منہ سے آتا ہوا راستہ ہے یہ جمرہ اولہ جس کو ہم چھوٹا شیطان کہتے ہیں جمرہ عقبہ درمیانہ شیطان یہ ہے جمرہ عقبہ جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں دس زلحجہ کو صرف اس ایک شیطان کو سات کنکریاں مارنے ہیں کتنے کنکر؟ سات کنکر مارنے ہیں سات کنکریاں اس کو ماری جائے گی ایک ستون بنا ہوا ہے اس ستون کو نہیں مارنا اس کو نہیں مارنا اس احاتے میں پتھر پھینکنا ہے وہ خود جا کے نیچے جڑ کو پہنچ جائے گا دیکھیں آپ یہاں کھڑے ہو کر ماریں گے اس کے اندر پھینکنا ہے اور اب تو موت راحت ہوئی سات کنکر مار دیئے یہ دس زلحجہ کا ایک کام ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں جمارات کی رمی فرما کر آپ واپس منہ اپنے خیمے میں تشریف لیا ہے اب اس کے بعد قربانی کرنی ہے آپ نے کل کتنے اونٹ زبا کیے؟ تریسرٹ اونٹ روایات کے مطابق تریسرٹ اونٹ آپ نے زبا فرمائے اپنے عمر کے ایک ایک سال کے اعتبار سے تریسرٹ اونٹ آپ نے زبا کیے باقی سنتیس اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زبا فرمائے اور جن صحابہ کے پاس جانور تھے انہوں نے بھی قربانی کر دی اس کے بعد تیسرا عمل ہے سر کا حلق کرانا مردوں کے لئے عورتوں کے لئے ایک پور کے برابر بال کٹنا ہے آپ کا حلق کس صحابی نے کیا؟ حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ یاد رہے ہیں؟ آپ کا حلق کس صحابی نے کیا؟ حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کے سر مبارک کا حلق کیا جو بعد تھے وہ جمع ہوئے آپ نے مولیے اور ایک صحابی تھے حضرت زہد بن عرقم رضی اللہ ان کو بلائے اور ان سے فرمائے کہ میرے یہ بال سب میں تقسیم فرما دو کیونکہ برکت کے لیے تھا تو لہذا وہ بال صحابہ صحابیات میں تقسیم ہو گئے بہت سارے صحابہ اور صحابیات کے حصے میں آج تک جو دنیا میں بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موہ مبارک ہے آپ کے بال مبارک ہے تو ممکن ہے اس لیے کہ حج کے موقع پر یقیناً آپ کے بال تقسیم ہوئے ہیں اس لیے ایسے موقعوں میں علماء فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ بھئی میرے پاس ہے تو انسان نہ تو فوراً نفی کرے کہ بھئی یہ جنر بول رہا ہے ہو سکتا ہے اور نہ اس سو فیصد اس پر یقین کریں ہاں اگر کوئی دلائل سے ثابت کر دے کہ بھئی فلانے 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 فلان سے ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچا ہے تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ کے بال مبارک تقسیم ہو گئے تھے تو وہ بال مبارک تقسیم ہو گئے دس ذل حجہ کے جو تین کام ترتیب سے تھے یعنی رمی قربانی حلق وہ آپ نے فرما دیئے اور یہ کہ یہ اس سے فارغ ہو کر آپ پھر منہ سے تشریف لے گئے مکہ تواف زیارت کے لیے جو حج کا دوسرا فرض ہے یہاں جا کر آپ نے تواف زیارت فرمایا تواف زیارت بھی حج کے اندر فرض ہے اور اس کا طریقہ بھی عام تواف کی طرح ہے ساتھ چکر پھر دو رکعت پھر سری فرما یہ فرما کہ آپ پھر گئے زمزم کے کوئے کے پاس وہاں حضرت عباس مقرر تھے وہ حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے تو آپ بھی تشریف لے گئے اور آپ نے پانی پیا اور پھر پانی پینے کے بعد آپ نے ایک ڈول میں زمزم کا ایک ایک کلی لے کر اس میں واپس فرمائے اور اس کو واپس اس کوئے میں ڈال دیا اور فرمائے کہ قیامت تک امت زمزم میں میرے جھوٹے کو پی سکے گی تو انسان کی خوش نصیبی ہے کہ جب بھی انسان زمزم پیے گا تو لازمان اس میں حضور علیہ السلام کا مبارک جھوٹا شامل ہے پھر آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی اس خدمت میں شامل ہو جاؤں گا یعنی حاجیوں کو لیکن فرمایا اگر میں آیا تو ساری جماعت صحابہ کی آئے گی اس لئے آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کرتا دیکھیں اس سے بھی یہ سبق ملا کہ بعض چیزوں میں انسان کا دل چاہتا ہے لیکن وہ مقتدہ ہے وہ آرے گا تو پھر ساری جماعت آئے گی پھر مولیدین کہیں گے حضرت نے کیا ہم بھی کریں گے سب کو حرج ہو جائے گا اس لئے آپ نے نہیں فرمایا اور پھر یہ فرما کہ آپ فارغ ہو کر فوراں مسجد حرام سے کہاں آگئے مناہ اب دیکھیں یہ آج ہمارے ان لوگوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے جو حج کے موقع پہ جب ہم چلے جاتے ہیں توافع زیارت کے لئے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہر ہوتل میں آرام کر لیتے ہیں مناہ کل چلے جائیں تو یہ یاد رکھ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ خلاف سنت ہے غزر ہو علماء نے لکھا انسان تھوڑا آرام کر لے پھر واپس لیکن کوشش کرے رات ہونے سے پہلے پہلے مناہ چلے جائے نہیں گیا کوئی دم نہیں آئے گا گرستو لیکن آپ کی جو ترتیب حج کی تھی وہ یہ نہیں تھی آپ فوراں واپس مناہ تشریف لے گئے دس کو ہی آپ مناہ واپس پہنچ گئے نماز ہے آپ نے مناہ میں پڑی اب دس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ تین دن گیارہ اور بارہ کی رمی تو واجب ہے نا دوستو دس گیارہ بارہ تین دن کی رمی کیا ہے واجب دس کو صرف ایک شیطان کی رمی ہے اور گیارہ اور بارہ کو تینوں کی اور تیرہ کو رمی سنت ہے کرنی چاہیے انسان کو تو گیارہ کو آپ نے آکے پہلے چھوٹے شیطان کو ساتھ پھر درمیانے کو ساتھ پھر بڑے کو ساتھ بارہ کو پھر آپ نے آکے اس ترتیب پہ ساتھ اور تیرہ کو آپ پھر رک گئے منہ میں اور آپ نے تینوں شیطانوں کی رمی فرمائیں فرق اتنا ہے کہ دس زلحجہ کی رمی کا وقت تو فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے لیکن گیارہ اور بارہ کی رمی کا وقت کب سے ہیں زوار کے بعد سے گیارہ اور تیرہ زلحجہ کی رمی میں اختیار ہے فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں زوار کے بعد بھی کر سکتے ہیں بارہل آپ نے رمی فرمائیں آپ اس سے فارغ ہو گئے اب حج تقریباً مکمل ہو گیا صرف کونسا عمل نے گیا توافع ودا کا وہ تو چونکہ واپسی میں کرنا تھا تیرہ کی رمی فرما کر آپ منہ سے واپس مکہ کے لئے روانہ ہو گئے حج کے بعد مکہ آپ تیرہ زلحجہ بروز منگل مکہ پہنچیں اور چودہ کو آپ نے مکہ سے روانہ کی فرمائیں آپ زیادہ نہیں رکھیں دیکھیں دیکھیں اچھا جب آپ تیرہ کی رمی فرما کر منہ سے آ رہے تھے مکہ میں واپس تیرہ سے یہ جگہ ہے محصب ایک جگہ ہے یہاں آپ نے قیام کیا ہے دوستو اس لئے بعض علماء بعض علماء وطور برکت اور اتباع سنت میں اس جگہ جا کے کچھ دیر روک جاتے ہیں محصب کے بورد لگے ہوتے ہیں علاقہ ہے یہاں آپ نے قیام فرمایا اور قیام فرما کر پھر آپ رات گزار کے پھر اگلے دن آپ پھر مکہ مکرنمہ آگئے ہیں اب تواف ودع آپ نے کرنا تھا جو آخری تواف رہ دیا تھا آپ نے تواف ودع فرمایا اور اس تواف کے بعد صحیح کرنی ہے دوستو تواف ودع کے بعد صحیح ہے نہیں اس کے بعد صحیح نہیں آپ نے تواف کے ساتھ چکر اور دو رکعت نفل اب حج مکمبائی ہو گئی ہے حج یہاں ایک چیز رہ گئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ نے سنا کہ صرف میں ان کو ایام شروع ہوئے ان کا عمرہ رہ گیا تھا اس عمرے کی قضا کرنی تھی اگر یہ کیفیت عورت کو پیش آ جائے تو عورت کو عمرہ کرنا پڑے گا تو آپ نے کیا کیا جب تواف ودع سے فارغ ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عبی بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے ان کو بلائے اور کہا کہ اپنی بہن کو لے جا کر کے عمرہ کرا دو وہ ان کو لے گئے تنعیم میں جہاں آج مسجد عائشہ بنے گئی ہے اس تنعیم پر جا کر حضرت عائشہ نے پھر نیت کی اور وہاں سے آ کر انہوں نے عمرے کا احرام دوبارہ عمرہ جو آپ کرے گیا تھا قضا والا عمرہ اس عمرے کو حضرت عائشہ نے ادا فرمایا یہ فرما کہ پھر آپ علیہ السلام مسجد حرام سے نکلے جب نکلے تو آپ دوبارہ مر مر کے بیت اللہ شریف کو دیکھتے تھے اور انتہائی غمگین حالت میں اس لئے علماء نے لکھا انسان جب حج عمرے کے سفر سے واپس آئے آخری تواف کر کے تو سنت یہ ہے کہ مر مر کر بیت اللہ کو دیکھتا رہے اور اللہ پاک پھر واپس دوبارہ حاضری نصیب کرتے ہیں یہ ایک مجرد ہے تو آپ مر مر کر بیت اللہ کو دیکھتے رہے اور آپ حرم مسجد حرام سے نکلے اور واپس مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہو گئے اب واپسی کے لئے آپ نے راستے کو بدلا دیکھیں آتے ہوئے آپ معلہ سے آئے جاتے ہوئے یہ جگہ ہے قدئی یہ آج بھی اسی نام سے ہے قدئی کے نام سے نشیب کے علاقے سے ہوتے ہوئے یہ قدہ ہے اور پھر آپ مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے اسی راستے کو لیا آپ نے جس سیائی تھے اور یہاں سے گئے یہ جو آج کل مکہ اور مدینہ کے درمیان کا جو راستہ ہے جس پر گاڑیاں جاتی ہے یہ تریخ الحجرت ہے دوستو یہ وہی راستے پر سعودی حکومت نے سڑک بنائی ہے جہاں سے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اس لئے اس راستے کو ہی استعمال کرنا چاہئے تو آپ یہاں سے روانہ ہو گئے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے دیکھیں یہ مسجد نبوی کی قرآنی تصویر ہے اور یہ مسجد نبوی کی جدید تصویر ہے آپ کا حج مکمل ہو گیا اب انشاءاللہ اگلی جو ہماری مجلس ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہے آپ اپنا کام پورا کر گئے مقصد اور مشن کو پورا فرما گئے اب آپ کو اللہ پاک کے پاس جانا تھا تو انشاءاللہ وہ ہماری اگلی مجلس جو انشاءاللہ ہماری سیرت طیبہ کے اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی جو سیرت طیبہ کا سلسلہ ہے انشاءاللہ آگے جو ترتیب ہوگی اس کو بھی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کر دیا جائے گا لیکن ہماری اس سلسلے کی جو آخری مجلس ہوگی وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس ہیں احتمام سے تشریف لائے اللہ باک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیر نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعجلی واسحاب ہمارے حضرت استاذ صاحب حضرت مولانا قارم افتاح اللہ صاحب بیمار ہیں اسپتال میں داخل ہیں دعا فرمائے اللہ باک شفائے کامل عجل نصیب فرمائے باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں اس مجلس میں ہیں مستورات کی مجلس میں ہیں اللہ باک سب کو صحت کامل عجل نصیب فرمائے وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعجلی وصحبی اجمعین ورحمت کے السلام عليكم اللہ باک سب کو صحبی اجمعین